ایا کنا مدوو ایا کنا ستائین پہلے تو میں وابڈا جنرل مزمل آپ کو آپ کی ٹیم کو اور ورلڈ بینک جنہوں نے اس کو سپانسر کیا ہے میں آج خاص طور پہ جو ففت ٹنل ہے اس کی دربلا کی آج اس کی گراؤنڈ بریکن پہ آیا اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم ہم اپنے ملک میں پہلی چیز تو صاف بجلی پیدا کرنے کی جو ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان وہ ملک بننا چاہتے ہیں جو کہ جو گلوبل وارمنگ جو ایک بہت بڑا دنیا کو پاکستان کو نہیں دنیا کو بہت بڑا سامنے مسئلہ آ رہے ہیں گلوبل وارمنگ کا ابھی ایک ٹاپ سائنٹس نے دنیا میں کلائمٹ چینج کے اوپر ایک سروے کر کے ان کو فائنڈنگز دی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا جو موسم ہے وہ بڑی تیزی سے گرم ہو رہا ہے اور اس گرمی کی وجہ سے بڑے دنیاوں کو مسئلے آئیں گے سامنے مسئلہ ابھی بھی کئی آگ لگی ہوئی ہے جو در کبھی پہلے آگے نہیں لگی جس طرح سائیبیریا میں کبھی اس طرح کی آگے بھی نہیں لگی اس پہلے لگتی بھی تھی آگ لیکن ایسی نہیں لگی کیونکہ یہ گلوبل وارمنگ اور پھر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے امریکہ میں رشا میں ابھی ترکی میں گریس میں اٹلی میں اس طرح کی آگے لگی ہوئے ہیں جو کبھی انسانی تاریخ میں پہلے نہیں اس کے علاوہ فلڈز ایسے آ رہے ہیں جو کہ انسان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کے فلڈز نہیں آئے اور پھر جو گرمی پڑھ رہی ہے کئی جگہوں کے اوپر جس میں پاکستان میں جو جیکو آباد ہے سب سے زیادہ دنیا میں جو گرم اس وقت علاقہ ہے اور جو سب سے ہائی ٹیمپرچر ریکارڈ گیا گیا وہ پاکستان میں جیکو آباد ہے تو ہمارے لیے یہ دنیا میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اب اس طرح کی بجلی بنائیں جس سے یہ جو گلوبل وارمنگ اس کے اوپر امپیکٹ نہ پڑے تو یہ جو بجلی بنتی ہے پانی کے اوپر اور یہ جو تربیلہ کی فائیب تنل ہے اس سے جو بجلی پیدا ہوگی یہ صاف بجلی ہوگی اور ہماری کوشش ہے کہ پاکستان وہ ملک ہو دوزار تیس تک جس کی زیادہ تر جو بجلی بنے گی وہ صاف بجلی بنے گی وہ ان پانی سے بنے گی یا پھر وہ سورج کی سولر سے بنے گی اور یا پھر ہوا سے جو ونٹ ایلرزی ہے اس سے بنے گی لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم یہ جو فوسل فیولز جلا کے بجلی بناتے ہیں اس سے نہ بنے گی تو اس لیے ایک تو یہ میرا آنے کا آج یہاں مقصد تھا دوسرا یہ کہ یہ جو ٹرنل فائیب ہے اس کی وجہ سے اس ڈیم کی تربیلہ کی زندگی لمبی ہو جائے گی کیونکہ ہم نے سب کو پتا ہے کہ سلٹ یا جو سیڈیمنٹ آ رہا ہے وہ چلتا آ رہا ہے اوپر سے وہ صرف چار مئن دور ہے اس ڈیم سے اور یہ جو ٹرنل فائیب ہے اس کی وجہ سے ہم کافی وہ جو سلٹ ہے اس کو فلش کر دیں گے تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ڈیم کی زندگی بڑی ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ داسو اور باشا ڈیم ان کا بننا ٹائم پہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بھی یہ سیڈیمنٹ جو آ رہا ہے جو سلٹ آ رہی ہے اس طرف ڈیم کی طرف وہ بھی بہت آہستہ ہو جائے گی اور ڈیم کی زندگی زیادہ لمبی ہو جائے گی مجھے صرف ایک چیز افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہم نے پہلے ان چیزوں کا نہیں سوچا باشا ڈیم انیس سو چوراسی میں فیصلہ ہوا تھا بنانے کا انیس سو چوراسی میں اور وہ کسی وجہ سے کیوں نہیں بنی کیا دور کی سوچ کسی میں نہیں تھی یا شاید جو اس کے بعد آئے لوگ انہوں نے پانچ پانچ سال اپنے الیکشن کا سوچا کیونکہ ڈیم بننے میں ٹائم لگتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچے ہمیں جو آج بجلی ہم بنا رہے ہیں جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا ہوئے ہیں وہ مہنگی ترین دنیا کی بجلی ہے اور ہمارے بدقسمتی سے کانٹریکٹ ایسے ہیں کہ چاہے ہم وہ بجلی کا استعمال کرے یا نہ کرے ہمیں اس کا پیسہ دینا پڑتا ہے جس کو کہتا ہے اب اس کی وجہ سے بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے اگر ہم یہ پانی کپری بجلی بناتے رہتے جو زیادہ بجلی جو کپیسٹی تھی پاکستان میں پانی پر بجلی بنانے کی کیونکہ ہمیں تو اللہ نے بڑا کرم کیا ہم تو سارا راستے پہ یہ دریاج سندھ کے اوپر ہم بجلی بنا سکتے تھے تو بدقسمتی سے وہ نہیں بنائی اور اس کی وجہ سے آج ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے ہماری انڈسٹری کو مہنگی بجلی ملتی ہے اس سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا میں جب تک ہم ان کی بجلی سبسیڈائز نہ کریں تو قوم کو بہت دکسان اٹھانا پڑا کہ دور کا نہ سوچا ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی آج اگر چائنا جو دنیا میں سب سے تیسے آگے بڑھ رہا ہے اس کی سب سے بڑی کامیابی کا رازی ہے کہ وہ دور کے پلان کیا ہوں لانگ ٹرم پلاننگ بیس سال تیس سال اور ہم نے صرف الیکشن ٹو الیکشن کی پلاننگ کی وجہ سے آج اپنے لوگوں کو اس مشکل میں ڈالا ہوا ہے ہم یہ بھی ہے کہ ہم نے ہمارے دور میں ہم نے فیصلہ کیا ہے دس ڈیمز بنانے کا انشاءاللہ دس سال تک پاکستان میں دس نئے ڈیمز بنیں گے جس میں باشا اور داسو بھی ہیں اور یہ دس ڈیمز سے پانی بھی ہمارے پاس آگے پانی کی بھی کمی آ رہی ہے کیونکہ عبادی بڑھتی جا رہی ہے اور جب تک ہم ڈیمز نہیں بنائیں گے ہم پانی کو سٹور نہیں کر سکیں گے سٹور کریں گے تو ہم زیادہ اپنے لوگوں کو پانی دے سکیں گے اپنے کسانوں کو ہمارا جو اکثر پانی ہے پاکستان کے دریاؤں میں وہ تین یا چار مہینے میں سارا آتا ہے پانی تین یا چار گلیسر بھی پگلتے ہیں اور بارشیں جو ہماری برسات ہوتی ہیں تو اس میں سارا تقریباً اسی فیصد پانی دریاؤں کا ان تین یا چار مہینے میں آتا ہے تو اس پانی کو اگر ہم بچا لیں ریزورز بنالیں تو یہ ہم سارا سال تک اپنے کسانوں کا پانی دے سکتے ہیں اس لئے ہماری حکومت نے دس نئے ڈیمز بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے ڈیمز بننی شروع ہو گئی ہیں کہ یہ پہلی ڈیم انشاءاللہ ممن ڈیم دوزار پچیس میں تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ دوزار اٹھائیس میں انشاءاللہ باشا انشاءاللہ باشا ڈیم تیار ہو جائے گی اور اس طرح کہ ہم اپنے آنے والے اپنے جو نسلے ہیں ان کا ہم فیوچر پروٹیکٹ کرے گے میں پھر سے آپ کو وغدہ اور جنرل مزمل آپ کو آج خراج تحصیم پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا کرونا کے باوجود جو کام چل رہا ہے ڈیمز بنانے کا اس پہ کوئی کوئی رکاورٹی نہیں ہے اس کے آپ کو سلسل اپنا کام کرتے رہے ہیں میں آپ کو خراج تحصیم پھر سے پیش کرتا ہوں شکریہ